سواگت ہے آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابحسار شرمہ آپ کا سواگت کرتا ہوں اور میرے ساتھ اس شو میں دو خاص مہمان بھاشا اور مکل آپ دونوں کا سواگت ہے اور آج تین بڑے مددے پہلا مددہ راہل کی یہ پاری پردھان منطری کی پاری پر بھاری مددہ نمبر دو ہاتھ رسکان میں اتر پدیش سرکار کی ریپورٹ مگر اس بابے کا نام تک نہیں مددہ نمبر تین چاہے نیٹ کا مددہ ہو یا بہار میں ٹوٹتے پل ستہ کی جواب دی آخر تے کیوں نہیں کی جاتی مگر ہم شروعات کرنا چاہیں گے راہل گاندھی کے ساتھ جی ہاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں دوستو راہل گاندھی منپور جا رہے ہیں راہل گاندھی ہاتھ رسکے پیڑتوں سے بلتے ہیں راہل گاندھی اپنے گھر میں نیٹ کے ودیارتیوں کو بلا کر ان سے بات کرتے ہیں مگر اس کے باوجود راہل کے خلاف دش پرچار گودی میڈیا چلاتا ہے پردھان منتری ناریندر مودی روس پہنچتے ہیں مگر وہاں پر بھی جا کر دو ہزار چودہ سے پہلے کے بھارت کو ایک طرح سے گالی دینے کا کام وہ کرتے ہیں تو کیا راہل 3.0 مودی 3.0 پر بھاری ہے کیا اس مددے کا پنچ شروعات کریں گی بھاشا ابھی سار ایک بات صاف ہے کہ دس سالوں میں پہلی بار مودی جی کو صدن کے بھیتر اور صدن کے باہر وپکش کیا ہوتا ہے اس کا فیل گوڈ ہو رہا ہے اور راہل گاندھی نے ایک لکیر بڑی کھیچی ہے کہ نیتا پرتیپکش کا کام چناؤ کے بعد بھی پوری طرح سے جنتا کے مددوں پر سکری رہتے ہوئے آواز اٹھانا ہے نیٹ سے لے کر منی پور دونوں ایجنڈے راہل گاندھی کے سیٹ کے ہوں ہیں نیشنل پولٹکس میں ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا مددہ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ راہل بدل گئے ہیں جہاں چار جون پر کے بعد راہل تھکے نہیں ہیں مگر ہاں پردھان منتری کو ٹونک کی ضرورت ہے اور امید ہے کہ یہ ٹونک ان کی جو پاپا کی پریہاں ہیں یا میڈیا کے گلو اور کالو انہیں ضرور مہیا کرائیں گے مگر اگر ہم دونوں کی تلنا دیکھیں تو فرق صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے راہل ارجہ کے ساتھ مددے اٹھا رہے ہیں اور پردھان منتری اب بھی رکشاتمت مددرہ میں ہیں مکل کیا ہے اس مددے کا پنچ میرا ساتھ ماننا ہے کہ یہ راہل کا نیا افتار ہے جو بھارت جوڑو یاترہ سے انہیں سیکھا وہ زمین پر اٹھار رہے ہیں سو کال جو انہیں شہجادہ کہا جاتا تھا شہجادہ زمین کا آدمی بن گیا ہے اور جو شہنچاہ ہیں وہ آسمان میں اڑھ رہے ہیں میں آپ کو تین نیوز کلپس دکھانا چاہتا ہوں تین نیوز چینلز نے کس طرح سے راہل گاندھی کی مانپور یاترہ کو کور کیا ہے سب سے پہلے آج تک دکھ باٹ رہے ہیں یا ڈراما کر رہے ہیں اس کے بعد نیوز ایٹین سمویدنا یا سیاسی ویدنا اور نیوز ایٹین کی ایک اور خبر راہل کا دورہ سیاسی موقع یعنی کہ راہل گاندھی اگر مانپور جائیں تو وہ سیاست ہے راہل گاندھی اگر ہاتھ رس کے پیڑتوں سے ملاقات کریں تو وہ چناوی پرچار میں لگ گئے ہیں یہ تمام چیزیں یہاں پر دکھائی دیتی ہیں ایک طرح سے بھاشا دیکھئے کہ راہل گاندھی کے خلاف جو دش پرچار ہے صاف طور پر دکھائی دی رہا ہے اور اسے تو اندھ بھکت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اور دیکھیں اندھ بھکت اور یہاں پر جو موڈی جن کو آپ پاپا کی پریہ کہتے ہیں اور گلو اور کالو کہتے ہیں ان سب کا جو ٹول کٹ ہے وہ بلکل پنچ ٹو پنچ ملکہ کومہ فل سٹاپ کے ساتھ ایک ہے اور صرف الیکٹرونک میڈیا نہیں اخباروں کی بھی اگر آپ بات کیجئے تو اخباروں نے راہل کی جو اتنی امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ یاد رہا ہے نیتا پرتیپکش کے طور پر مانیپور پہنچنا اس سے پہلے اسم جانا پھر ہاتھ رس جانا لیکن آپ دیکھئے کہ جتنی خبریں چھپیں یا چلائی گئیں سب بی جے پی کے اینگل کے ساتھ ملکہ ڈبل کولم خبر ہے تو سنگل کولم اس میں بی جے پی کا ورزن ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ الگ ڈھنکا ٹوریزم ٹریجڈی ٹوریزم تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک باکھلاہٹ ہے لیکن ابھی سار اس سے ایک باہ ساف ہو گئی ہے کہ مانیپور کس طرح سے نیشنل میڈیا دیکھتا ہے مجبوری میں اور وہاں کی لوگوں سے میں ہنڈرڈ پرسن سہمت ہوں کہ اگر راحل گاندھی نہ آئے تو جو سو کالڈ نیشنل میڈیا ہے وہ ایک کلپ بھی نہ چلا ہے مجبوری میں انہیں وہاں جانا پڑا اور یہی راحل گاندھی کی جیت ہے کہ مانیپور کا پورا کا پورا جو ایک سینیریو ہے وہ صدن کے بھیتر اور صدن کے باہر میڈیا میں آ رہا ہے میں نہیں بھولا ہوں مکل کہ ایک نیوز چینل کی جو مالکان ہیں انہوں نے کہا تھے ہم وپکش کا کام تو نہیں کر سکتے ہیں وپکش کو اپنا کام کرنا پڑے گا وپکش کا نیتہ ایک کام کر رہا ہے وہ مانیپور جا رہا ہے وہ مدے اٹھا رہا ہے اور وہ وار کر رہا ہے اور اس کا اثر بھی ہو رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بھاچپا کا پورا پرچار تندر باکھلائے ہوا ہے دش پرچار جھوٹ وہ سب جاری ہے مگر جو ابھی میں نے آپ کو مثال دی اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر وپکش ایکٹیو ہے تو آپ اس کی آواز تک کو آگے نہیں پہنچا رہے ہیں کمال ہے بالکل ہاں پر یہ تمام آواز نہ پہنچانا انہیں شرمندہ کرنا ان پر مزاک اڑانا اس کے باوجود راہل لگاتار چنوٹی بنے ہوئے ہیں تب ہی وہ اتنا چرچہ میں ہیں تب ہی موڈی جی ان کا کاؤنٹر کرتے ہیں انہیں بالک بدھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسی کے برکس ان پر بھی پھر حملہ ہوتا ہے تو راہل لگاتار چنوٹی بنے ہوئے ہیں میڈیا کا تو ایک اسٹائل ایک بن گیا ہے ایک رویہ بن گیا ہے اسے اب کوئی سیریس نہیں لیتا مین میڈیا جو مین اسٹری میڈیا اسے کوئی سیریس نہیں لی رہا یہ بھی آپ مانیے تو راہل اپنا کام کر رہے ہیں اور زمین پر اتر کر کام کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ صدن کے بیتر جیسے بھاشا نے کہا اور صدن کے باہر راہل ایک بڑا کام کر رہا ہے اور میں بھاشا آپ کو یاد دلانا چاہوں گا پردھان منتری روس میں تھے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جن شبداولی کا استعمال کیا کہ دوہزار چودہ سے پہلے نراشا کی گرت میں ڈوب چکے تھے ہتاشا نراشا نے ہم کو جکڑ لیا تھا آج دیش آتم وشوا سے بھرا ہوا ہے یعنی کہ دوہزار چودہ سے پہلے ساری اپل اپدھیوں کو آپ نے دھتا بتا دیا آپ نے اس کی توہین کی آپ نے اس کا اپمان کیا مگر صحاب مجال ہے کہ میڈیا میں اس کی کوئی چرچہ بھی ہو راہل گاندی کیمبرج میں جا کے لوگ تنتر پر چنتا جاتاتے ہیں کیمبرج جا کے وہ محض جس طرح سے وپکش کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس پر چنتا جاتے تھے یہاں پر پردھانتی کی اتنی بڑی بات کیا دی کیا یہ خبر نہیں ہونی شاید دیکھیں اور خبر مجھے لگتا ہے کہ ضرور ہوگی ہم تھوڑا انتظار کریں ابھی بھاشپا کی جو سانسد بنی ہے کنگنا رانوت جی انہوں نے تو یہ بتا دیا تھا کہ آزاد ہی ہم دوہزار چودہ میں ہوئے تو دیکھیں مجھے تو بہت سمانتہ دکھائی دے رہے کہ موڈی جی کا جو راشنطک جیون ہے راشتی اس طرح پر ان کو لگتا ہے دیش دراصل ابھی سے شروع ہوا ہے اور یہ ابھی وہ اس سمیں کہہ رہے ہیں جب دیش میں اتنے بڑے سنکٹ ہیں جس سمیں وہ ویدیش میں ہیں دیش میں کیا چل رہا ہے کس طرح سے آگ لگی ہوئی ہے کس طرح سے ایک بھرشتاشار کا بھنڈا پھوڑ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بنیادی چیز ہو گئی ہے کہ راحل گاندھی کی وجہ سے پردھان منتری نارین موڈی کے اوپر ایک بہت ڈیفنسیو پلے کھیلنے کا کیونکہ شاید زندگی میں پہلی بار ہوا ہوگا کہ ان کو صدن کے بھیتر اس طرح سے سیدھے سیدھے بولا گیا ہوگا کہ نہیں 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 موڈی جی سارے ہندو نہیں ہیں بی جے پی سارے ہندو تو اس سے ایک باکھلاہر جو ہے وہ ان کی ویدیش یاترہ میں جو سپیچے ہیں اس میں بھی ساب جلک رہی ہے اس پر تو ان کی آلوچنا ہونی چاہیے اور مکل دیکھئے راہل نے جو آج سے کئی مہینوں پہلے کیمبرج یا لندن میں جا کے بات کہی تھی لوگتنٹر کے بارے میں وہ صحیح تو ثابت ہو رہی ہے نا جس طرح سے آپ کسی کی آواز کو دبا رہے ہیں اسے آپ منچ ہی نہیں دے رہے ہیں تو جب راہل گاندھی کہتے ہیں کہ لوگتنٹر is for public good اسی لوگتنٹر کو موجودہ سرکار میں کچھلا جا رہے ہیں یہی بات انہوں نے کہی تھی انہوں نے یہی بات کی تھی لوگتنٹر کے جو نیتا ہیں انہوں نے جیل میں بند کیا جا رہا ہے ابھی ابھی ایک موجودہ بنتری باہر آئے ہیں تو وہ تو بات صحیح ہے جو مودے اٹھا رہے ہیں مودی جی دراصل اسے تھوڑا سا بیان کو انہوں نے اس سے پہلے بھی نوڈبندی کے دوران بھی انہوں نے بیدیش میں جا کر کچھ ایسے ہی کہیں تھی باتیں اس سے پہلے بھی دراصل یہ بھارت یا لوگتنٹر کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں آپ سمجھیں ان کی پیڑا واقعی بی جے پی کے لیے آر ایسے کے لیے دو ہزار چودہ سے پہلے ہتاشا اور نیراشا کا وقت تھا دو ہزار چودہ کے بعد اب ان کو پر لگ گئے ہیں ان کی آشا اور امیدیں اڑان بھر رہی ہیں اور وہ اپنے طرح کا بھارت جسے وہ کہتے ہیں جو بنانا چاہ رہے ہیں ہندو راش اس کی طرح بڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے واقعی تھا تو وہ یہ بتانا بھول جاتے ہیں دراصل کہ وہ بھارت نہیں وہ بی جے پی کی بات کرنا اور بھاشا لیکن وہ پردان منتری بھارت کے ہیں بی جے پی کے نہیں ہیں پرچارت وہ بی جے پی کے اور آر ایسے کے ہی ہیں اور ان کی ہر بھاشاں میں پردان منتری کے طور پر وہ جھلکتا ہے کہ وہ پردان منتری کے طور پر نہیں بولتے اور بھاشا ایک اور چیز اگر آپ گوھر کر رہے ہوں ٹھیک ہے راہو المددے اٹھا رہے ہیں مگر مجھے لگ رہا ہے وہ راجنیتی پر بھی خاص دہان دے رہے ہیں میں آپ کو دو مثال لینا چاہتا ہوں ابھی تیرہ جولائی کو واری دھارمک جلوس مہاراش کا پندھرپور یاترہ نکل رہی ہے راہول گاندی دو دن وہاں یاترہ کریں گے دو دن اس جلوس کے ساتھ رہیں گے ابھی دو ہی مہینے میں مہاراش میں اس چنانوی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی گجرات کو لے کرو ابھی سے بہت ایکٹیو ہیں آپ کو یاد ہے سنسد میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہارنے جا رہے ہیں یعنی کہ یہ ویقتی ایک پلان کے ساتھ اتر رہا ہے صرف ہوا 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 ہی نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے ایک پلان دکھائی دے رہا ہے کیا آپ سہمت ہے اس بات سے اور مجھے لگتا ہے کہ گجرات میں جو راہول گاندی نے بھارشن دیا ہے شادی کے گھوڑے اور ریس والے گھوڑے دونوں کا جو خود ایک آتن چنتن پر کانگریس مجبور ہوئی ہے اور بڑے چینج کرنے جا رہی ہیں یہ بھی ایک ڈائنیمک لیڈرشپ کی نشانی ہے کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ ہاں گجرات میں ہمارے پاس پلان ہے جو شادی کے گھوڑے ہیں وہ شادی کے لیے رہیں گے سجاوٹ کے طور پر لیکن اب نئے گھوڑوں کے ساتھ گجرات میں اتر رہے ہیں مہاراکش میں ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے بڑے پیمانے پر چینج کے لیے جو مہا وکاس اگاڑی گھڑ بندھن ہے وہ تیار ہو رہا ہے تو اس میں اور مجھے لوگ سبھا میں دیکھئے کہ جس طرح سے موہا مہترا جو ٹی ایم سی کی سانسد ہیں بہت ہی دھاکڑ سانسد انہوں نے جس طرح سے کہا کہ میرا نیتا پرتیپک شبھی بول کے گیا ہے مجھے ان کو نہیں موڈی جی کو سنانا ہے موڈی جی ڈرو مٹ ڈرو مٹ یعنی کہ آپ مانتے ہیں کہ آپ کے انڈیا گھڑ بندھن بھی انہیں اپنا نیتا مانتا ہے جی وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سپیچز ہیں سدن کے بھی تر یہ بتا رہے ہیں کہ اب راحل گاندھی نے اپنی لیڈرشپ کو بہت پختا کیا ہے اور لیڈ کے طور پر لیڈر کے طور پر وہ اسٹیبلیش ہو یعنی کہ انڈیا گھڑ بندھن میں بھی راحل گاندھی اپنا وشواس پیدا کر رہے ہیں یہ دلچسپ بات ہے یہ دلچسپ بات ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس کی پرابلم دکھائی دیتے ہیں اب جیسے مجھے پتا چل رہا ہے کہ اتتا پدیش میں بائیلیکشن ہونے والے ہیں یہاں پر کانگریس ضرورت سے زیادہ سیٹے مانگ رہی ہیں تو یہاں کبھی کبھی جو ہے نا ابھی بھی کانگریس ایسا لگتا ہے وہ پرانا یگ ہے تو کانگریس کو بھی زمینی حقیقے دیکھنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ ایک رائنیتک معاملہ بھی ہے کیونکہ دس سیٹوں پر چناؤ ہونا ہے لگ بھگ دو سیٹوں کی بات چل رہی ہے دو تین سیٹوں کی خیر یہ تو ہے پر میں جو کہہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بندن راحل کو اپنا نیتا مان رہا ہے یہ واقعی آپ دیکھیں کہ وہ سارے جو بپخش کے جو ایک پرانی ایک سماجوادی ومپن تھی لیڈر شیپ اور ایکٹیویزم تھا وہ لگ بھگ اسی روپ میں ہیں کانگریس جسے ہم ایک سینٹر پارٹی مانتے تھے ایک مدھم مارگی اب وہ کافی حملہ ور اور اسے کہنا چاہیے کہ ایک آگے بڑھ کر وہ مورچہ لے رہے ہیں وہ مزدور کے بیچ جا رہے ہیں وہ چھاتر کے بیچ جا رہے ہیں وہ اسم جا رہے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جو پلان آپ کہہ رہے ہیں وہ واقعی ایک چیزیں ایک ایک قدم وہ سوچ کر بڑھا رہے ہیں اور عام لوگوں کے بیچ وہ اپنی پیٹ پڑھا رہے ہیں جنتہ انہیں دیکھنا بھی چاہ رہی ہے میں آپ کو دو تین مثال دینا چاہتا ہوں مثلا ہو کیا رہا ہے کہ ہم صاف طور پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سبح کا جو چینل ہے جہاں راہل نے بھاشن دیا سنسر ٹی وی ہاں اس یوٹیوب میں راہل گاندھی کو لے کر ویوز اور پردھان منتری کو لے کر جتنے لوگوں نے دیکھا اس میں زمین آسمان کا فرخ ہے اس کے علاوہ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ نیوز چینلز کے اندھر بھی اس وقت موڈی سے زیادہ راہل کو دیکھا جا رہا ہے جی اور ٹی آرپی ویلیو ٹی آرپی ویلیو ان کی دوسری بات ایک دوسری بلکو میں تھوڑی الگ قسم کیا آپ نے دیکھا کیاپٹن آنشومان سنگھ کی ماں منجو دیوی وہ راہل گاندھی سے جا کے ملتی ہیں خود جا کے ملتی ہیں آپ کو یاد ہے کیاپٹن آنشومان سنگھ کو کیرتی چکر ملا تھا ان کی پتنی سمرتی گئی تھی اس سممان کو لینے ساتھ میں منجو دیوی بھی اور منجو دیوی جاتی ہیں راہل سے ملتی ہیں اور اگنیویر کا مددہ اٹھاتی ہیں ان سب کی راجنیتی اور راہل کا امپورٹنس اور دیکھے مجھے تو بہت اچھا لگا جو بیان دیا منجو سنگھ نے اور انہوں نے جس طرح سے معصومیت جو ماں کی معصومیت ہے اس کے ساتھ انہوں نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ راہل گاندی بہت ضروری سوال اٹھا رہے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ موڈی جی بھی سنیں گے دیکھیں یہ جو ایک انوسنس ہے انڈین ووٹر کا انڈین سٹیزن کا وہ بہت اچھا ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں بہت نیراشہ میں تھی دھیان دیجے وہ اپنی پرسنل ویتھا کہتی ہے کہ میں بہت ڈپریسنگ تھی نیگیٹیو سوچ رہی تھی آج میں راہل گاندی سے رائے بریلی میں ملی ہوں اور اس کے بعد میرے اندر ایک پوزیٹیو سوچ آئی ہے میں باقی لوگوں کے باقی پریوار والوں کے بارے میں سوچ پا رہی ہوں تو یہ ایک دکھائی دے رہا اور منیپور دیکھیں منیپور میں دونوں ہی سماج کے بھیتر جانے کا سہاس آج کی تاریخ میں وہاں کے مکہ منتری میں نہیں ہے بیڈین سنگ کی ہمت نہیں ہے کی کوکی سماج میں جائیں اور بیٹھیں اور باتشیت کریں راج شیوروں میں نہیں جا رہے ہیں دو دیشوں کا بٹوارہ ہے وہاں پر لیکن راہل گاندی یہاں سے شروع کر کے چورا چند رپورٹ جاتے ہیں میتے ہی سماج میں جاتے ہیں اور یہ اور دونوں ہی جگہ اپیل ویسے ہی ہے مہیلائیں بیٹھی ہیں سن رہی ہیں نارے لگا رہی ہیں اور ہر جگہ مہیلائیں چل رہی ہیں اور آپ جانتے راحل کی جو impact ہے effectiveness اس بات سے پتہ چلتی ہے مکل کی وہ سارے مددوں پر بول رہے ہیں اور پردھان منتری کو مجبور کرتے ہیں ان مددوں پر بولنے کے لیے ہماری پردھان منتری خاموش رہتے ہیں دیکھیں کتنے terror attacks ہو رہے ہیں ایک بھی بیان نہیں دیا انہوں نے نیٹ اور منیپور پر بولنا پڑا کیونکہ مجبور ہی تھی کہ بھئی آپ راشپتی کے عبیبہشن کا جواب دے رہے تھے آپ کو بولنا ہی پڑا ہاتھ رس پر آپ کو بولنا پڑا سنسط کے اندر حالان کی fact of the case میں وہ نہیں گئے تو مجبور کر رہے ہیں موڈی کو بولنے گئے چناؤ کے دوران چناؤ کے مددے بھی راحل نے تے کیے یا انڈیا گڑ بندن نے اور چناؤ کے بعد بھی اب جو کچھ چل رہی ہے اس سمرائی نہیں تھی یا لوگ سبح کی کاروائی ہوئی راجو سبح کی وہ سب راحل گاندھی یا انڈیا گڑ بندن کے نیتہ ہی تے کر رہے ہیں یہ آپ بات سمجھئے ایک بات میں ہی ہاں ضرور جوڑنا چاہوں گے ابھی سار کی ایک جو ایک چنتہ کا ویشہ ہے کی چار جون سے لے کر ابھی تک ہم جولائی میں بات کر رہے ہیں جو مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں جو لنچنگ ہو رہی ہے اس پر سارا وپک شانت ہے کانگریس اور اکھیلیش کیونکہ اتر پردیش میں بھی دو دو بڑی بڑی بستیاں ڈھائی گئیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے ہمیں آپ پر وشوا سے اس پر آپ بولنے سے کترائیے نہیں کیونکہ لوگ جانتے ہیں بائیکار جو چل رہا ہے اور جو نشانے پر ہیں ستہ کی جواب دہی کا غائب ہونا نیٹ والا مدہ سپریم کورٹ کے سامنے چیف جسس ونڈی اڈیوائی چندرشوڑ نے کہا کہ بھی پیپر تو لیک ہوا ہے اور اب سبھی پکشوں سے کہا گیا ہے کہ اس مدے پر جواب دیں دوسری طرف ہم بیہار میں دیکھ رہے ہیں بارہ پول گر گئے ہیں ہم نے وہ ویڈیو دیکھا جس میں نتیش کمار ایک انجینر کے پیر پڑھنے لگ گئے کہ بھائی کیا کروں میں ہم نے دیکھا جنتہ دل یونائٹڈ کے منتری اشوک چودھری میں اس قدر بے شرمی کہ وہ اس کے لیے دوش جو ہیں وہ تیجسوی پر مڑ رہے ہیں تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جواب دہی سے بچنا اور ٹھیک رہا ویپکش پر پھوڑنا کیا ہے اس مدے کا پنچ بتائیں گے مکل بلکہ ساپ دکھ رہا ہے کہ یہ ہاتھ سو کا سمیں ہے دیش کے بھوشے سے کھلوار ہو رہا ہے ہاتھ سے چاہے وہ پول گرنا ہو چاہے وہ سڑک ہاتھ سے ہو چاہے وہ بھگدال کا ہاتھ سے ہو چاہے وہ نیڈ پرکشہ ہو اور چاہے ابھی ہم نے بہت گوھر نہیں کیا سی یو ٹی بے بھی جتنے لاکھ بچے بیٹھے ہیں ان کا ریزلٹ بھی ابھی نہیں آیا ہے شیشن لیٹ ہو رہا ہے لیکن کوئی کہیں سنوائی اور کوئی اس پر ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے بھاشا کیا ہے اس مدے کا پانچ دیکھیں میرا ماننا ہے کہ یہ ہاتھ سے نہیں یہ بھرشتہ چار کا بھنڈا پوڑ ہے اور اسے اسی طرح سے دیکھا اور دکھایا جانا چاہیے نیٹ ابھی تک نیٹ یو جی کا جو گھوٹالہ ہے وہ ابھی تک پوری شکشہ پرنالی کو جس طرح سے بھرشت کیا گیا ہے رسے کے حوالے کیا گیا ہے اس کا بھنڈا پوڑ ہے اور وہی کرم دکھائی دے رہا ہے پولوں کے گرنے میں پول اپنے آپ نہیں گر رہے ہیں اس میں کمیشن کھایا گیا ہے اور پول کے علاوہ جتنے ہائی ویس بنے ہیں ان میں جو درار آئیے ایوڈیا میں جو درار آئیے وہ سب کمیشن کھو رہی ہے بھرشتہ چاہ رہے ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ دیکھیں اس میں ایک صاف طور سے بھاجپا اور اس کے سہیوگی دلوں کا ٹولکٹ دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان سے سوال مکھیدھارا کا میڈیا نہیں کرے گا جو کروڑوں گھروں تک جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ٹھیک رہا ویپکش پر پھوڑتے ہیں اور اسی پروپیگانڈا کو جو ہے میڈیا آگے بھی کرتا ہے جیسے کہ ہم نے ہاترس ماملے میں دیکھا اس میں دوش اکھلیش یادف پر مڑا جا رہا تھا اور نیٹ کہا جائے یا پھر بیہار کے پول ٹوٹنا دونوں بڑی خبریں مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا نے صحیح مائنے میں کٹ گھرے میں نہیں رکھا مکل جس طرح سے نیٹ کے اوپر سپریم کورٹ نے تلک ٹپنی دی ہے تمام پکشوں سے کہا ہے جواب دی تے کی جائے مگر ہم نے سرکار کی بنیادی سوچ کو دیکھا ہم نے دیکھا دھرمین پردھان کا شروعاتی رویہ تھا وہ کانگریس پر دوش مڑ رہے تھے یہی ہم نے وہ پول کے ماملے میں بھی دیکھا کہ تیجس بھی جو ہیں وہ پول منتری تھے یا ان کے پاس وہ تو کیا نیت پر وشواس کیا جا سکتا ہے بھاج پا کی ایسے نیت پر تو کوششن مارک ہے ہی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئے دیش اب گپکش کا نیتا اور سپریم کورٹ یہ ہی چلائیں گے مطلب جو سرکار ہے جس پر ذمہ داری ہے وہ کچھ بھی بولنے کے لیے کچھ بھی ماننے کے لیے کچھ بھی جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہے نیت کا معاملہ ہی اتنا بڑا ڈاکٹر بننے ہیں بچے پروفیسر بننے ہیں بچے لیکن اس پر کچھ نہیں بچوں کو ابھی ہائر ایڈوکیشن لینے ہیں اس پر کچھ نہیں اتنا جیادہ ویستیت ہو گیا ہے کہ اب یہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں راحل جو پہلا مدہ تھا یو آو میں نے بات کی مدہ ہے ہمارے بچوں کی بھوشش کو لے کر رہے صاحب نیت بھول جائیے کیو ایٹ کو لے کر سوال ہے تمام قسم کے یو پی ایسی کو لے کر سوال کھڑا ہو جائے گا میں کہتا ہوں آپ پردھان منتری کو اب تک سارے مکھے منتریوں کو بلا کر منترنا شروع کر دینی چاہیے مگر یہ تو ان کے اندازے بیانسی الگ ہیں ہم منترنا کیوں کریں گے آپ منترنا چھوڑی آپ منترنا چھوڑیے اب تو آپ راجہ ہیں اور راجہ نے ایناؤنس کر دیا ہے کہ نیت میں کوئی بڑا گھوٹالا نہیں ہوا تو سوال ہے کہ جب آپ یہاں سے شروع کر رہے ہیں آپ کا منتری جو شکشہ منتری ہے وہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ بڑا گھوٹالا نہیں چھوٹی موٹی گربڑیاں تو ہوتی رہتی ہیں تو آپ ان کو چھوٹی موٹی گربڑی مانگ رہے ہیں جہاں پر دو راجے سرکاروں نے بقاعدہ ایف آئی آر کیا گرفتاریاں ہوئی گجرات میں تو پورا کا پورا موڈس آپرینڈی کھل گیا جہاں پر دو کروڑ کے چیک ملے ہیں سائن کیے بھے چیک ہیں تو یہ جو ایک بھرشتہ چار ہے اب آپ دیکھیں کہ NTA جو جواب دیتی ہے مجھے تو بہت سیریس اوبجیکشن ہے ابھی سار سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے NTA یعنی نیشنل تیسٹنگ ایجنسی جس کے مکھیا کو لے کر جس کے چیئر پرسن کو لے کر بھی سوال ہے ان کے رسے سے جو لنک جوڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے جو جمعے داریاں تھی وہاں بھی گھوٹا لے ہوئے تھے سارے پر پردہ ہے اتنا بڑا بھوشی کا سنکٹ ہے ایک ویقتی NTA کا گرفتار نہیں ہوتا ہے کسی کی ذمہ داری آپ لوکل لیبل پہ جا کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو گرفتار کریں ارے بھائی پورا کا پورا جو سسٹم ہے وہ کولیپس کیا ہے آپ کا آپ ایکزام کرنے سے کچھ گھنٹے پہلے چھاتروں کو بتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کی پی جی کی پرکشہ نہیں ہوگی ایسا دیش کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا ہے آج بھی سارا ڈراما چل رہا ہے کہ بچا لیا جائے کچھ لوگوں کا کہہ کہ ماملہ رفا دفا کر اور ایسا بھی دیش کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ صاحب آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک پول گر رہے ہیں اور مکھی منتری پیر پڑ رہا ہے انجینئر کے ڈبل انجین کی سرکار ہے for god's sake تھوڑا تو شرم کرو دو منتریوں کے بیان آشوک چودری وہ کہتے ہیں نہیں تیجسوی کے پاس یہ منترالے تھا اور وہ ویشالی کی ایک سانسد ہے کہ بھائی پانی بہے گا تو پولتو ٹوٹیں گے مطلب کلپنا سے بھی تو چھوڑیے یہ تو بہت شکر منعیے وینا دہرو جی ہی ذمہ دار ہوتے پول گرنے کے لیے سڑکے ٹوٹنے کے لیے یہ پول گرنا ہوا چاہے سڑک دسنی ہوئی اتنا بڑا اس میں بھرشتاچار ہے اور اس بھرشتاچار کی طرف آنکھیں موندے ہیں لوگ وہ سرکار کو اس کی جواب دے اور لینی چاہیے اور اس میں بھرشتاچاری تھے کے دار تو یہ پوری ایک چین ہے اسے جب تک نہیں پکڑا جائے گے اس پر جب تک آنکھش نہیں رہے گا موندے جی بھرشتاچار کے نام پر آئے تھے رب بھی کہتے ہیں کہ میں بھرشتاچار مٹا کر رہوں گا لیکن صاف دکھ رہا ہے کہ بھرشتاچار ابھی سار دیکھیں کچھ دنوں بعد وہ کہنا بھی بند کر دیں گے کہ میں بھرشتاچار کے خلاف گارنج اور ابھی سار دیکھیں اس میں اگر ایوڈیا کو ہم دیکھیں کروڑو روپے خرچ ہوئے دہ گریٹ رامپت انیس گڑے ہوئے دہ گریٹ رامپت میں اور مندر کی چھت بھی لیک ہوئی اور یہ ساری چیزیں صرف اور صرف بھرشتاچار کی کہانی کہہ رہے ہیں جو گجرات موڈل ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ گجرات میں جس طرح سے مروبی پل گرا کون بنا رہا تھا وہ پل جس نے کبھی پل نہیں بنایا تھا اور آپ دیکھیں بیہار کی جنتہ جا جا کے ویڈیو بنا رہی ہے کہ ارے بھائیہ اس پل میں ریت ہے سیمنٹ نہیں ہے ہاتھ سے توڑ رہے ہیں لوگ پل تو یہ جو بھرشتاچار کی انگتہ ہے اتنا بڑا پیمانہ ہے اور دوسری بات لوگ بھول جا رہے ہیں نو بار کے مکھے منتری ہے نتیش کمار سترہ مہینے صرف تیجسوی یہاں شاشن میں رہے ہیں اور لوگ بتا رہے ہیں پل بہت پرانا رہل ٹوڑ گئیل کومیڈی چل رہی ہے صاحب نتیش کمار گڑ گڑاتے ہیں پردھان منتری کہتے ہیں میں ساتلائٹ سے سڑکے دیکھ رہا ہوں اور جو آپ نے بتا رہے ہیں لوگ لائیو ویڈیو بنا رہے ہیں کہ دیکھو سڑک کیسے دھس رہی ہے مطبع مزاق بنا کر رکھ دیا ہے ہر چیز کا ہے انہوں نے مزاق ہی چل رہا ہے کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پل گرنے رہے وہ آدمت کیا کر رہے ہیں بلکل اور اب ہم رکھ کریں گے اپنے تیسرے اور آخری مددے کا اور وہ ہے ہاتھرس کانٹ جس میں ایک بھگدر میں 121 لوگ مارے جاتے ہیں کم سے کم 116 مہلائیں وہ مہلائیں جو ہمارے پریوار کا ایک طرح سے کیندر بندو ہوتی ہیں ان کا مارا جانا کتنے پریوار برباد ہو گئے مگر جب ریپورٹ آتی ہے سرکارتی تو اس میں کہیں پر بھی وہ جو بھولے بابا ہے اس کا نام تک نہیں ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کون بچا رہا ہے اس کو اور کیا اندوشواس کے چلتے ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں گے کیا ہے اس مددے کا پنچ بتائیں گی بھا شاہ میرا صاف ماننا ہے کہ یوگی سرکار اور خود یوگی جی اس پورے ماملے میں اس بابا کو بچانے کا کام کر رہے اور پہلے دن سے کر رہے ہیں جب انہوں نے کہا کہ یہاں شڑینت ہے کیونکہ شڑینت کیسے ہو سکتا ہے جب آپ اپنے ہی چھے لوگوں کو SDM کو سسپنٹ کر رہے ہیں باقی لوگوں کو سسپنٹ کر رہے ہیں لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ صرف اور صرف اگر کوئی ویکتی بچنے والا ہے جس کا FIR میں نام نہیں جس کو پروٹیکشن مل رہا ہے اور ایسے باباؤں کو سررکشن دینے کا کام BJP کا بہت پرانا ہے پھر سے دہرائے جا رہا ہے ہاتھ رس میں ہاتھ رس کانسپریسی کے نام پر ابھی سار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ جب وہ بھگڑڑ مشی تھی تو وہ بابا رکھ سکتا تھا وہ اپنی طرف سے ایک نیت دکھا سکتا تھا لوگوں کی مدد کرنے کو لے کر ہم نے سب دیکھا وہاں پر دکھائی دے رہی تھی اور ایسے میں اس بابا کو بچائے جانا بار بار باباؤں کو کیوں بچاتی ہے بھاچپا صرف ووٹ کے لیے بلاتکاری رام رحیم کو پرول پر رہا کرنا آسا رام کو لے کر کس طرح سے بھاچپا ان کے قریبی رہی ہے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کیا ہے اس مدد کا پنچ بتائیں گے مکل میرا یہی کہنا ابھی سار کی ایک بابا کا سوال نہیں ہے بھولے بابا ہوں جس طرح سے دو ہزار چودہ کے بعد اند وشواش کو بہت بڑھاوا دیا جا رہا ہے ایک پورے رائنیتک طور پر ساماجک طور پر یہ اس کی ہی پرنیتی ہے کہ اب باباوں کا بازار گرم ہو گیا ہے ان کی سبھائیں بھرنے لگی ہیں ہاتھ سو کے بعد بھی انہیں کوئی ذمہ دار نہیں ٹھرارا دو چیزیں یہاں پر دکھائی دیتے ہیں بھاچہ آپ کو یاد ہوگا جیسی یہ بھگدڑ مچا یہ مطلب پہلی بار ہو رہا ہے کہ صاحب آپ میڈیا کا سارا فوکس اور کٹ گھرے میں سماج بادی پارٹی کے کار کرتا تھے کیونکہ وہ وقتی مین پوری کا رہنے والا تھا جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ باباؤں کو لے کر بھاشپا کی کیا فطرت رہی ہے آسہ رام کے ساتھ کون ان کے چرن چھو رہا تھا ہم سب جانتے ہیں پور مکھے منتری گجرات کے اس کے علاوہ اڑوانی جی اور سب سے بڑی بات چلی آپ باباؤں کی محفل میں جاتے ہیں ووٹوں کے لیے آپ ایک بلاتکاری کو بار بار پرول پر رہا کرتے ہیں بھولے بابا کا نام اس ریپورٹ میں نہ ہونا ایک سامانے بات نہیں ہے یہ بھاشپا کی اس فطرت سے جوڑ رہا ہے کہ آپ ان دھارمک باباؤں کو سندکشن دو کیونکہ آپ کو لگتا ہے ان سے آپ کو ووٹ ملیں گے جی اور بالکل صحیح آپ کو دکھائی دے گا کہ جس طرح سے اس پورے ماملے کو رفا دفا کر کے ساجیش کے طور پر تمام جگہوں پر خبریں چل رہی ہیں ایک جگہ خبر نہیں ابھی سار ہر جگہ آپ کو دیکھیں گے کہ ایک ہی دھنگ سے خبر ہے اور جو ٹی وی چینلز ہیں وہ سماجبادی پارٹی کی جو پروکتہ ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ارے آپ کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں یہاں پہ سدن میں جب اکلیش باہر آئے تھے تب بھی میڈیا پوچھ رہا تھا ڈیمپل سے پوچھ رہا تھا ڈیمپل نے کہا کہ یہی سوال آپ یوگی آدھتینا سے پوچھئے سرکار اونکی ہے ان کو جواب دینی چاہیے لیکن مجھے جو ڈر لگتا ہے جس طرح سے ہاتھرس کا نام ساجیش کے ساتھ جڑ جاتا ہے کیونکہ پچھلا ماملہ بھی ہاتھرس میں جب ایک دلیت بچی کے ساتھ سامنے بلاکتا رہا اور وہ ساجیش کا مطلب تھا کی دوشی کہاں جائیں گے ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی چوڑیے ایک پترکار سے دیگ کپن کو جیل میں ڈال دیا اور ہاتھرس کی ساجیش پوری ہو گئی اس بار بھی چھوٹے چھوٹے لوگ جو سیوہ دار ہیں باقی لوگ ہیں ان کو آپ جواب بنا دیں گے اور در لگ رہا تھا خبریں چل رہی ہیں کہ ارے ساؤت سے کنیکشن ہے کچھ ساؤت کے فون ایکٹیو تھے وہ تو کچھ پترکاروں نے کہا کہ بھائی وہاں سے تو ٹرک جاتے ہیں دکشن کی بھی ٹرک جاتے ہیں ان کے بھی ہوں گے لیکن آپ دیکھیں ایک بڑے پیمانے پر صرف مقصد ہے کہ اس بابا کو بچایا جائے اور اس سے راجنیتیک فائدہ چناؤں میں اٹھایا جائے بھائی باباؤں کا اور پرشاشن کا لنک ساف طور پر رہتا ہے مکول اور ہم نے ایسا بار بار دیکھا ہے آپ اسے ٹٹولنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں کتنا شرمناک ہے یہ پرشاشن نہیں ہے شاشن کا ہی لنک رہتا ہے اور بابا آپ ستہ کے ایجنٹ ہیں چاہے وہ دھرین شاشتری ان کا تو پورا بھید بھی کھول دیا ایک مائنڈ ریڈر ایک بچی نے کہ یہ ایک مائنڈ کا کھیل ہے ایک وجہن ہے لیکن وہ جادو چمتکار وہ آج بھی ان کی سبھائیں سجی رہیں گی ان کے بھندارے ہوتے رہیں گے ان کے ستسنگ ہوتے رہیں گے کیرتن کرائیں گے کیرتن میں کنیں بلائیں گے تو ان کے مادھیم سے انہیں ووٹ چاہیے اور اس سماج میں جب اس طرح کا اندر وشواس یہ ہوگا تو وہ صحیح سوال نہیں اٹھائے گا ان کی دوگنداری اور بھاشا آپ جانتے ہیں جو بات یہاں پر مکل نے کہی یہ بہت بڑی ترازدی ہے میں نے کچھ ویڈیوز دیکھے تھے کہ میری پتنی مر بھی جائے مگر تب بھی میرا بھولے بابا پر وشواس نہیں ہٹے گا اور دیکھیں یہی بنیادی سوال ہے کہ جب اس طرح کی دھرماندتہ پھیلائی جاتی ہے اس سے نقصان کس کو ہوتا ہے سب سے زیادہ کون جاتا ہے سب سے زیادہ مہیلائیں جانتے ہیں سب سے زیادہ یون شوشن کس کا ہوتا ہے مہیلاؤں اور بچیوں کا یون شوشن ہوتا ہے اور سارا کا سارا یہاں پر دیکھیں جو لوگ ہندو مہیلہ ہندو مہیلہ پر خون کولتا ہے اتنی مہیلائیں جو مری اور بچیاں مری وہ سب تو ہندو تھیں لیکن کسی ہندو وادی کا خون کولا کہ بھائی اتنے لوگوں کو آپ نے مار ڈالا اور دوسرا دکت یہ ہے ابھی سار کہ ان باباؤں کے ذریعے ایک جو اندھوشواس پھیلانے کا ریکٹ چل رہا ہے یہ ریکٹ ہے کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ پھوک دیتا تھا اور لوگ زندہ ہو جاتے تھے پانی ڈال دیتا تھا کینسر سے ٹھیک ہو جاتے تھے یہ جو ریکٹ ہے یہ دیش کے کونسٹیوشن کے خلاف ہے کیونکہ کونسٹیوشن صاف صاف کہتا ہے کہ سرکار کی ذمہ داری ہے سائنٹیفک ٹیمپر پھیلانے کی لیکن آپ دیکھیں آپ نے تو جنتا کو چھوڑ دیا ہے کہ تمام لوگ جو دش پرچار کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں ہماری دکانداری چلنی چاہیے ہمیں ووٹ ملنے چاہیے چلیے بہت بہت شکریہ مکل آپ کا اور بھاشا تو انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی ابسار شہرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار